گوڑ مورننگ ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بڑیا ہوں گے میں بھی چھیک تھاک ہوں تو آج جو ہے آج کی جو بلوگنگ ہے وہ کر رہی ہوں میں صبح صبح کیونکہ آج میں بنانے جا رہی ہوں کچھ خاص چاول کے آٹے کی کچوریاں جو کی بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلدی بنتی ہیں تو آج میں اپنے بچوں کو دوں گی سکول ٹیفن میں آٹے کی کچوریاں جو کی بنانے میں بہت ہی آسان ہوتی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آٹے کی چابل کی کچوریاں تو آلو میرے اچھے سے وائل ہو چکے ہیں میں نے آلو اور مٹر دونوں ساتھ ڈال دیتے کیونکہ میں نے ان دونوں کو ہی مکس کر کے پوریاں بنانے ہیں تو زیادہ نہیں پکانا ہے ہم نے مٹر کو تو ابھی میں ان کو پڑوں گی آلو کو اور مٹر کو اچھے سے میں میش کر لوں گی کیونکہ مٹر میرے تھوڑے کچھے رہے تھے وہ میش نہیں ہو رہے تو میں نے صرف آلو سے ہی بنائے ہیں تو ابھی میں اس میں کچھ مسالے ایڈ کروں گی جیسے کی میرے پاس پیچی ہوئی دھنیا ہے دھنیا ڈال دی ہے میں نے ایک چمچ ایک چمچ جیرہ ڈال دوں گی اور ایک چمچ چیلی فلیکس ہے یہ اور نمک آپ ٹیسٹ کے انصار ڈالیے اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے جیرہ اور اجوائن اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے کچھوڑے کا بہت اچھے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے انصار ہی ڈالیں اور میں نے اس میں ایک چیز اور ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس کسٹوری میں تھی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس وہ نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ میرے پاس سکا پودینہ تھا تو میں نے پودینے کی کچھ پودینہ اس میں ڈال دی ہے میش کر کے اچھے سے تو اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی پودینے کی اور ٹیسٹ بھی تھوڑا الگ آئے گا تو اس طریقے سے میں نے سارے مسالے اڈ کر دی ہیں تو اب میں اس کو میکس کروں گی تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کے ہم نے اس کو ایک اچھا سا ڈوہ تیار کر دینا ہے آٹا ہم نے بہت زیادہ اس کا ڈوہ سکت بھی نہیں رکھنا ہے اور زیادہ نرم بھی نہیں کرنا ہے تو اس کو ہم نے میڈیم جیسے میں رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا یہ آپ کی پودینہ بہت ہی اچھی اور کراری بھی بنیں گی اور ملائیم بھی ہوگی کھانے کو کھانے کو اچھی ہوں گی یہ وہ کرسپی کرسپی ہوگی تو ڈوہ میرا لگ بھاگت یار ہو چکا ہے تو میں نے ابھی اس میں ایک چمچوڑ ڈاگ گئے اس کو اچھے سے پھر سے گند لیا ہے اور دس منٹ کے لیے میں نے اس کو اچھے سے گندنے کے بعد ڈھک دیا ہے دس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کو بنانا شروع کریں گے ہمارا دل گرم ہونے رکھ دیا ہے تو جب تک ہمارا دل گرم نہیں ہوتا تب تک میں نے اٹھک دک کے رکھ دیا تھا تو ابھی دل لگ بھاگ ہمارا دل ہو چکتا تو بنانا شروع کر دیا ہے تو اس طرح کے سے چھوٹے چھوٹے لوئیاں بنا کے اس میں سکا آٹا لگا کے بیل دیں اب سکا آٹا لگا کے بھی اس کو بیل سکتے ہیں یا پھر بیل سکتے ہیں مطلب اس میں آئل بھی لگا کے آٹا لگا سکتے ہیں اس کو چیزیں بیسکتے ہیں تو دیکھیں میری پوری بن کے ہوگی تیار تلی کافی اچھی بن گئی تھی ریسپی ریسپی دیکھنے کو بہت چیز لگ دی ہیں پوریا بن کے ہوگی تیار بہت بڑیا بن گئی ہوں تو آپ یہ پوریا چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سوس اور چٹنے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں تو اب بھی ضرور ٹرائی کریے گا تو اس وقت تو ٹھنڈی ہوگی تو اس میں جو اب آتی ہو نکل گئے اس کی لیکن کافی نارم دیکھ سکتے ہیں بہت بڑیا بن گئی ہیں سوفٹ ہیں اور اکدم بڑیا ہے موسیقی